جہاں تک انٹرم حکومت ہے سندھ کا یا پورا پاکستان کا آپ اٹھا دیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر صاحب جیسے انٹرم وزیر وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا سندھ میں ہی ایسا آدمی ہے جس کا ریپیوٹیشن جس کا کردار ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کا کریڈیبیلیٹی پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں اس کا ٹرانسپیرٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں اور اس نے یہ ثابت کر دیا بحیثیت ایک جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے انصاف کرنے والا آدمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ باکر صاحب پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہر کسی کے انصاف کے ساتھ انصاف کرے گا اور پیپلز پاٹی کے ساتھ نا انصافی تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا جہاں تک وزیر ہے وہ تو they serve with the pleasure of the chief minister تو اگر chief minister صاحب کی کوئی شکایت ہے تو ان کو بھر پھینکے اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ interim period ہے اس میں نقصان نہ ہو اور افسوس کے ساتھ آپ کا ان کا بالکل حق ہے کہ وہ سمجھے کہ پیپلز پاٹی نے اچھا کیا یا برا کیا لیکن وہ پابند ہے کہ جو پیپلز پاٹی کی حکومت نے فیصلے کیے اس پہ عمل درامت کیا جائے ان کا ایک ہی کام تھا election کرنے کا اب بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ سندھ میں transfers postings پیسے پہ کیے جا رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر عدیب رزوی اور ہمارا SIUT کی partnership جو کہ پتنی کتنے لوگوں کو مفت فائدہ پہنچایا ہے اور ڈاکٹر عدیب رزوی ایسے آدمی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر سندھ حکومت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا اور کوئی unelected لوگ آ کے میرے mandate کو نہ صرف اس پہ وہ سوال کریں مگر ان غریب جو میرے facility کا مفت فائدہ لے رہے ان کا علاج میں ان کے فیصلے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا یہ تو کچھ چند ہینوں کی بات ہے نا کہ میں ہر کسی چاہ وہ وزیر ہو چاہ وہ بیورکرائٹ ہو اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں غلط کام میں مصروف ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں گے جہاں تک بلوچستان کی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے مسلم لیگ کو بلوچستان کو فوکس کرنا چاہیے تھا ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے باپ کے چند سینیٹرز کا وٹ تمہیں کیسے لئے تو امید ہیں کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا سوالیہ صاحب آپ مناہر صاحب مناہر صاحب مناہر صاحب مناہر صاحب مناہر صاحب قریبا سولہ ماہ نون لیگ کے ساتھ آپ نے امت میں رہے ہیں بھائی میں نے تو یہ نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہو کہ سارے کامیابیاں پیپلز پارٹی اور سارے ناکامیاں نون لیگ وہ تو میرا خیال میں آپ کی طرح عوام فیصلہ کر سکتی ہیں میں تو اپنا کانٹریبیوشن پہ اپنا محنت پہ اپنا کردار سے تو نہیں چھپ رہا ہے میں تو بہانی نہیں بنا رہا ہوں کہ میں تو وزیر ہی نہیں تھا میں وزیر تھا میں ملک کے سب سے نوجوان وزیر خاجہ تھا میں اپنا پندرہ مہینوں کے کردار پہ فخر کرتا ہوں میں اپنا پندرہ مہینے کے کردار پہ الیکشن کلنے کے لیے تیار ہوں آپ شباز شریف سے پوچھیں اساقدار سے پوچھیں خورن دستگی صاحب سے پوچھیں خواجہ ساد رفیق صاحب سے پوچھیں عیاز صادق صاحب سے پوچھیں عیسین اقبال صاحب سے پوچھیں کیا؟ وہ اپنا پندرہ سولہ مہینے کے کرداری پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں مہینے کے لیے تیار ہیں